سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن اٹائٹ سفدر کی پرول پر رہائی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف تیرو قیدیوں کو اڈیالا جیل چھوڑنے جائیں گے بحالات مجبوری پارلیمنٹ کے مشترقہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا بیگم کلسوم نواز کا انتقال پورے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں شہواز شریف کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو جاتی عمرہ میں فضا سوکوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے حصال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں ساوک وزیراعظم نے آصف زرداری کو آب بیٹی سنائی ساوک صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پیرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پیرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکہ آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف زرداری آبدیدہ ہو گئے مسلمی کاف کے سربراہ چوہدری شجاہد حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد ساوک وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے لیے فاتح خانی چوہدری شجاہد حسین کہتے ہیں کلسوم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیراعظم نواز شریف سے آہلیہ کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی اور فیکٹری ایریا کے علاقے مستک پال روڈ پر نشے میں دھوچ شخص کی اندھا دھن پارنگ پارنگ کے زد میں آ کر تین بچوں سمیت سات افراد شدید زخمی ہو گئے زخمی افراد زیر علاج ایک بچے کی حالت تشویشناک پولیس نے ملزم آمیر کو گرفتار کھل لیا